اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے کہ ہم مشین کو کام کے لیے ریڈی کے سرے سے کرتے ہیں اگر ہمارے پاس جہاں پر ہم نے مشین لگائی ہوئی ہے اس اسٹیشن ڈیٹا کے ہمارے پاس کوارڈینیٹ موجود ہے اور مشین کو بیک کرنا ہے تو اس کے بھی کوارڈینیٹ اگر ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم نے مشین کو دینے ہیں اور مشین کو دینے کے بعد ہم نے کام کے لیے اس مشین کو ریڈی کرنا ہے تو ہمارے پاس جو مشین ہے وہ کولیڈا KTS 445L ہے تو ہم اس کی اوپر آج سیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے مشین کو بیک کرنا ہے اس کے لیے ہم یہاں سے یہ ہمارے پاس جو اس وقت مشین ہے وہ ویلکم سکرین کی اوپر ہے ویلکم سکرین کی اوپر میں اسکیپ کا بٹن دباتا ہوں اسکیپ کا بٹن دبانے سے ہمارے پاس وہ پیج کی اوپر آ جاتی ہے اب میں فنکشن کا کی دباتی ہوئے میں پیج چینج کرتا ہوں یہ ہمارے پاس پیج 1 ہے اس کے پاس یہ پیج 2 ہے اس کے پاس یہ پیج 3 ہے پیج 3 کی اوپر ہمارے پاس اس میں F3 کی اوپر مینیو ہے ہم مینیو میں جائیں گے مینیو میں جانے کے بعد ہمارے پاس مختلف قسم کے مینیو آ گئے ہیں جو کہ کوارڈینیٹ ہے سیٹ اوٹ ہے آف سیٹ ہے ایم 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 ہے آری ایم ہے ریسیکشن ہے ریپیٹیشن ہے ایریا روڈ تو آج ہم پڑھیں گے اس میں کوارڈینیٹ کو جس میں ہم نے کوارڈینیٹ ایڈ کرنے ہے کوارڈینیٹ کے لیے ہم انٹر کا بٹن دبا کر کوارڈینیٹ میں جائیں گے تو سب سے پہلے اس میں تین آپشن ہے ایک ہمارے پاس observation ایک ہے ہمارے پاس station data اور دوسرا ہے ہمارے پاس back set data اس station data کیا ہے جہاں پر ہم نے مشین لگائی ہوئی ہے اس مشین کا data ہمارے پاس ہونا چاہیے ہم نے مشین یہاں پر اپنی مشین کو زمین کی اوپر ہمارے پاس یہ point ہے اس point کیوں پر ہم اپنی مشین کو set کیا ہے اور set کرنے کے بعد ہم ہمارے پاس اس کا data اگر موجود ہے تو ہم دے سکتے ہیں اگر data موجود نہیں ہے تو ہم خود سے کچھ بھی دے سکتے ہیں ہمارے پاس کیونکہ data اس کا موجود نہیں ہے تو میں خود سے اس کے اندر data دیتا ہوں یہ station data کیوں پر کلک کر ہم انٹر کا بٹن دبائیں گے تو ہمارے پاس یہ پوچھے گا سب سے پہلے میں پوچھ رہا ہے نارتنگ نارتنگ کے لیے میں اس کو مثال کے طور پر سو دے دیتا ہوں اور اس کی east friction کے لیے میں اس کو ایک سو پچاس دے دیتا ہوں اب اس کے بعد Z مانگ رہا ہے height مانگ رہا ہے elevation مانگ رہا ہے ہمارے پاس elevation ہے تو ہم دے سکتے ہیں اگر ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں elevation کے لیے ہم یہاں پر مثال کی طور میں اس کو 500 دے دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس یہ instrument height مانگتا ہے instrument height کیا ہے کہ جب ہم instrument height ہم سے مانگ رہا ہے ہمارے پاس مشین لگی ہوئی ہے اس مشین کی انسٹومنٹ ہائٹ ہے ہم فیتے کی مدد سے اس کی انسٹومنٹ ہائٹ چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہائٹ اس کی کتنی ہے اس کے لیے ہم جہاں پر ہمارا پوائنٹ ہے وہاں سے ہم اپنے فیتوں کو رکھتے ہیں اور اس مشین کی اوپر ایک یہاں پر ایک لائن لگی ہوئی ہے اس لائن کے مطابق ہم لاکر اس لائن کے برابر ہم لاکر اس کی چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کتنا ہے تو اس وقت یہ 1.56 ہے تقریباً یہ 1.50 ہے اس سے اوپر یہ 6 ہے تو یہ ہمارے پاس تقریباً ہوتا ہے 1.56 تو اس کی جو مشین کی اس وقت ہائٹ ہے وہ 1.56 ہے تو ہم مشین کو یہاں پر instrument ہائٹ میں دیں گے 1.56 اس کے بعد ہمارے پاس target کی height ہے اس وقت target کی height ہے 1.60 ہم اس کو 1.60 ہمارے پاس جو ہم use کرتے ہیں ہم اس کی height کو 1.60 ہمارے پاس یہ 1.60 ہے تو ہم target کی height کو 1.60 اس کے اندر دیں گے ہمارے پاس already 1.60 دی ہوئی ہے ہم اس کو کر دیں گے یہاں سے ok کرنے کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا data ہے وہ backside data ہے backside وہ data جہاں سے ہم اپنی مشین کو back کریں گے جہاں سے ہم اپنی مشین کو کام کیلئے ready کریں گے جب ہم backside میں جاتے تو ہمیں دو option ملتے ہیں ایک angle اور دوسرا coordinate ہم angle کے ذریبے machine کے back کو اس کا coordinate دے سکتے ہیں اس کی values اور coordinate کے اندر جا کر اس کی values دے سکتے ہیں میں coordinate کے اندر جاتا ہوں اور enter کرتا ہوں enter کرنے کے بعد اب یہ backside کے narthing اور easting اور اس کی elevation مانگ رہا ہے میں یہاں سے اس کو دے دیتا ہوں اس کی elevation 300 اور اس کی sorry اس کی جو narthing ہے وہ 300 اس کی جو easting ہے وہ میں دے دیتا ہوں 350 اور اس کی elevation میں دے دیتا ہوں 510 دس اس کے بعد میں اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد اب یہ کہتا ہے سائٹ بی ایس پوائنٹ وہ پوائنٹ جس کی ہم نے کوارڈینیٹ ابھی دی ہے اس کو ہم نے سائٹ کرنا ہے تو سائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک پوائنٹ ہے جس کی اوپر ہم اپنی اس کو رکھیں گے اپنے پریزم کو رکھیں گے اور پریزم کو رکھنے کے بعد یہاں سے سائٹ کریں گے یہاں سے سائٹ کرنے کے لیے میں یہاں سے اپنی مشین اپنے اس ٹارگٹ پوائنٹ کو سائیڈ کرتا ہوں سائیڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو میں سائیڈ کر رہا ہوں اور سائیڈ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا یہ میں نے اس کو سائیڈ کر لیا سائیڈ کرنے کے بعد اس کی اندر کا جو ہمارے پاس ایک جگہ پہ رکھیں اس کو رکھنے کے بعد میں نے اس کو سائیڈ کر لیا سائیڈ کرنے کے بعد میں یہاں سے اس کو یس دباؤں گا یس کرنے کے بعد اس نے ریکارڈ کر لیا ہے اب میں جاؤں گا اوبزرویشن کی اوپر اوبزرویشن کی اوپر انٹر کا بٹن دباؤں گا اور یہ اب اس کو اوبزرو کرے گا اس کو اوبزرو کر رہا ہے اب اس نے پڑھ لیا ہے اب آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو کوارڈینیٹس ہیں وہ آ گئے ہیں اگر ہمارے پاس کوارڈینیٹس جو ہم نے دیئے تھے وہ اس کے برابر آئے ہیں پھر تو ہمارے پاس کام ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس کوارڈینیٹس برابر نہیں آئے تو پھر ہم اس کام کو دوبارہ کریں گے دوبارہ سے کوارڈینیٹ پڑھیں گے ہمارے پاس کوئی غلطی ہم نے کیا یا اس کی لیول میں غلطی ہے یا اس کے اندر ہم نے جو پریزم رکھا ہے اس پریزم میں غلطی ہے یا پوائنٹس کی اوپر جو ہم نے کام کیا ہے پوائنٹس کی اوپر جو رکھا ہوا ہے اس میں غلطی ہے تو اس طرح سے ہم اس کو برابر کر کے دو سے تین میلی کا تو فرق خیر ہے اس کے علاوہ اگر ہم سے زیادہ فرق آ رہا ہے تو ہم اس کو دوبارہ اس کے بی ایس پوائنٹ دے کر دوبارہ اس کو اوبزرف کر کے دوبارہ سے ہم اپنی مشین کو کام کے لیے ریڈی کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں موسیقا 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 موسیقا